کہ نہیں جب نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں گے نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پر آ کے مجھ سے مانگو یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں کوئی ٹوٹی بھی پنڈلی لے کے آگیا ہے چلیں ادھر ہی آگیا صحیح بخاری میں ہے بڑی لمبی دیس ہے الٹی میٹ لیگ صحابی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی مسئلہ نبی میں موجود ہوں ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پر جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آقل اسلام کی زندگی میں جب صحابہ اکرام کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ ان کے پاس جاتے اپنی حاجت پیش کرتے اور آقل اسلام ان کی حاجت پوری کر دیا کرتے تھے لیکن جس وقت آقل اسلام کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد فیض کا یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے صحابہ اکرام آقل اسلام کی قبر انور پر نہیں جایا کرتے تھے تاکہ ان سے کوئی اقتصاب فیض آصل کر سکیں تو ان کا یہ ماننہ ہے کہ اس طرح کے واقعات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر نہیں آتے جبکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے ایسے کئی واقعات ہیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتے ہیں محدثین نے انہیں اپنی کتابوں میں درش کیا ہے اور صحیح الاسناد روایات ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو حاجت تھی وہ پوری بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں میں آج کوئی چار واقعات جو صحیح الاسناد ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ صحابہ اکرام آکر اسلام کی بارگاہ میں جاتے تھے ان کی قبر انور پر جاتے اور اپنی حاجت طلب کرتے ہیں اور ان کی حاجت پوری بھی ہو جاتی تھی اس سلسلے میں میں پہلی روایت پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بہت زیادہ قید سالی ہو گئی تو لوگ یہ شکایت لے کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آکر قید سالی کی شکایت کی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں آکر اسلام کی قبر انور کی طرف بیجا اور فرمایا کہ آکر اسلام کی قبر انور کے گرد جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کی اوپر جو چھت ہے تو آپ اس چھت میں سے سراخ کر دیں تاکہ قبر انور کے اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ ہائل نہ رہے یہاں پر میں زمدن ایک بات کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں کے گرد عمارت بنانا یہ ناجائز ہے تو یہاں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ آکر اسلام کی قبر انور پر عمارت اس وقت بھی تھی جب صحابہ اکرام کا خلافہ راشدین کا دور تھا تو اس کے بعد میں پھر ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے عمارتیں اچھی سے اچھی بنتی ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے اوپر سراخ کر دیا اور آکر اسلام کی قبر انور اور آسمان کے درمیان جب کوئی پردہ نہیں رہا تو اس وقت پھر کیا ہوا کہ موصلہ دار بارش ہو گئی اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ ہر طرف سبزہ اک گیا اور کہتے ہیں کہ جانوار وہ سبزہ کھا کھا کر اتنے زیادہ موٹے ہو گئے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ جانوار جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے تو یہ روایت بھی اس محدثین نے اس روایت کو صحیح الاسنات قرار دیا ہے یہ جو اس کے ریفرنسز ہیں میں نیچے ڈسپلی کر دیتا ہوں اس کے بعد دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ فاروقی آزم کے زمانے میں بھی ایک بار قید صالح ہوئی تو ایک صحابی ہیں وہ آقل اسلام کی قبر اندر پر گئے اور جا کر آقل اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا یعنی کہ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ ہیں کہ وہ قبر میں نہیں سنتے تو یہاں یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ صحابی رسول آقل اسلام کی قبر اندر کے پاس جاتے ہیں اور جا کے آقل اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت حلاق ہو رہی ہے قید صالح کی وجہ سے تو آپ ان سے اللہ اللہ سے آپ سہرابی طلب کریں تو وہ جب اپنے گھر گئے تو جب سو گئے تھے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ آقل اسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم سہراب کیے جاؤ گے تمہیں بارش عطا کی جائے گی لیکن یہ ہے کہ تم اپنا خیال رکھو اکلمندی اختیار کرو کہ تمہارے دشمن بہت زیادہ ہیں اگلے دن وہ صحابی فاروقی آزم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر انہیں یہ پورا واقعہ سنایا تو فاروقی آزم یہ بات سارا واقعہ سننے کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں اپنی طرف سے کوئی غفلت نہیں کرتا لیکن کسی چیز میں میں آجز آ جاؤں تو اس کا میں کیا کروں تو اس واقعے کے چند دن کے بعد کتب میں درج ہے کہ فاروقی آزم کو شہید کر دیا گیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ فاروقی آزم کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس جا کر حاجت طلب کی جا سکتی ہے یہ دوسرا واقعہ تھا اور اس کو بھی محدثین نے سیئل اصنات قرار دیا ہے اب یہاں پر میں تیسرا واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں امام کرتبی نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو درج کیا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک دیاتی تھا وہ آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس آیا اب یہ وہ وقت تھا جب آقا علیہ السلام کے وسال کو تین دن گزر چکے تھے تو وہ قبر انور پر آیا اور اس نے آکر وہ مٹی اپنے اوپر پھینکنے شروع کی اور ساتھ کہنے لگا کہ ہم نے قرآن میں یہ پڑا تھا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو وہ لوگ بیٹھتے تھے تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے یہاں آکر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے تو پھر آقا علیہ السلام بھی اس کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ شخص دوسرا بندہ بھی آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے آپ اللہ سے میرے لئے استغفار کیجئے اللہ سے میرے لئے مغفرت طلب کیجئے تو روایت میں آتا ہے امام کرتبی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی کہ جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ اپنا گناہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کی بلائی کے لئے آقا علیہ السلام کے پاس جاتا ہے تو اس کو مغفرت کی بشارت قبر انور سے آواز کی صورت میں ملتی ہے اور اس کے بعد جو چوتھی روایت ہے وہ بہت ہی مطبر ہے اور بہت زیادہ محدثین نے اس کو سیعہ لسنات کرادیا ہے وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ مدینہ کا گورنر مروان تھا جس وقت وہ مدینہ کا گورنر مروان وہ آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس گیا تو آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس جب گیا تو وہاں دیکھتا ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ چیرہ لگا کر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو مروان نے جا کے فوراں گوسے سے کہا کہ تم کون ہو اور جانتی ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے اپنا چیرہ اوپر کیا تو وہ ابو عیوب انساری تھے جلیل القدر صاحبی تھے تو یہ دیکھ کر مروان تھوڑا سا گبرہ گیا تو ابو عیوب انساری نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا میں اپنے آقا کے پاس آیا ہوں میں جانتا ہوں کہ اپنے آقا کے پاس آیا ہوں تو یہاں سے یہ ابو عیوب انساری کا عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی قبر انور کو صرف مٹی کا ڈیر نہیں سمجھتے تھے وہ ان کو اسی طرح لیتے تھے جس طرح ظاہری حیات میں ان کے ساتھ ان کا معاملہ تھا تو آپ کو یہ پتہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کا تعلق آقا علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ اسی طرح کا تھا جس طرح ظاہری حیات میں ان کے ساتھ تھا اب یہ روایت جو ہے اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو لیا تبرانی نے موجم القبیر میں لیا اور پھر امام تبرانی نے دوبارہ اپنی دوسری کتاب موجم الاوسط میں اس کو لیا اور امام احمد بن حنبل اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد ہیں امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ شیخین کی شرائط کے مطابق یعنی بخاری مسلم کی شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے اور امام زابی بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد روایت ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ محدثین نے اس کو صحیح الاسناد قراب دیا ہے اور یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے صحیح الاسناد ہونے پر ایک اجمع ہے محدثین کا ایک اجمع ہے تو یہاں پر یہ کہنا کہ عقل اسلام کے وسال کے بعد صحابہ اکرام ان سے مدد طلب نہیں کرتے تھے تو یہ بات بالکل غلط ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں سے یہ بات ثابت ہے اور یہاں پر تو میں نے صرف صحابہ اکرام کی واقعات بھیان کی ہیں جس میں عقل اسلام کی قبرے انور پر جا کر لوگ مدد طلب کرتے تھے خدا کی قسم ایسے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ صحابہ اکرام دور ہوتے تھے تابعین یا تبع تابعین کے زمانے کی بات ہے جب وہ دور ہوتے تھے تو دور سے عقل اسلام سے مدد طلب کرتے تھے اور ان کی مدد ہو جاتی تھی تو اس پر میں بعد میں کبھی بات کروں گا میں اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے ساتھ رہیے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا